الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وابد الحدیث التاس والی شروع یہ 29 نمبر کی حدیث ہے ان معاز بن جبرن رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعملن یدخلنی الجنہ میں نے کہا آئے اللہ کے رسول آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخلے کا سبب بنے وَيُبَعِ دُنیا نِنَّارِ اور جہنم سے مجھے دور کرے قَالَ لَقَدْ سَعَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ آپ نے کہا یقناً تم نے بڑی عظیم بات بڑا اچھا سوال کیا ہے بڑی اونچی بات جو ہے پوچھی ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ اور یہ آسان ہے اس شخص کے لئے جس کو اللہ تعالی جس کے لئے اس چیز کو آسان کر دے پھر آپ نے کہا تَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرا اسی حدیث کی شرح آپ کے سامنے اسے پھیلے چل رہی تھی بات یہ آئی تھی کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے تھے تو سوالات ان کے کیسے ہوتے تھے یہ سوالات زیادہ تر عمل کے بارے میں ہوتے تھے وہ عمل کرنا چاہتے تھے تو کون سے اچھے عامال ہیں جن کو وہ زیادہ سے زیادہ بجا لائیں جس سے جنت کا راستہ ہموار ہو سکے جنت اور جہنم کی ان کو زیادہ فکر ہوتی تھی کہ جنت میں داخلہ ملے آخرت کی زندگی کا زیادہ خیال ہوتا تھا جہنم سے دوری کس طرح سے بنی رہے اس کے بارے میں سوچتے تھے اسب یہ وہی سوال تھا تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات کہی تَعْبُدُ اللَّهُ اگر جہنم سے چھٹکارہ چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات کیا ہے ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ شرح کرنے والے لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ شیئن کہا گیا عربی دبان کے لحاظ سے شیئن شیئن یہ تنوین ہے تو تنوین ہونے سے اس کو نکرہ کہتے ہیں عربی میں نکرہ جو ہے یہ کامن ناؤن جو انگلیش میں کہا جاتا ہے یہ نکرہ کہلاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر یہ بہت کامن ہو جاتی ہے چیز یعنی کوئی معمولی سے معمولی شرک بھی مت کرو جاؤ معمولی سے معمولی چیز کا بھی شرک مت کرو جاؤ توحید میں اتنے پکے ہو جاؤ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہدایت تھی جہنم سے دوری کیسے بنی رہے گی جب شرک سے دوری بنی رہے گی اور شرک بھی کیسا کس طرح کے کہ کوئی بھی شرک ہو کسی بھی طرح کا شرک ہو ہر طرح کے شرک سے بچتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کر لینا یہ کافی نہیں ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بچاؤ اور ہلکہ بھی شرک نہیں کچھ بھی شرک نہیں شرک والا کوئی بھی کام نہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو جہنم سے دوری کیونکہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا تو جہنم سے دوری کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور جن کو معاف نہیں کرے گا ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا تو پہلی بات تو آپ نہیں یہ سمجھائی چونکہ یہ عبادت کے تعلق سے شرک کے تعلق سے یہ عبادت خاص طریقے سے اس کے تعلق سے حدیث جبرائیل میں پہلے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں تو آج وہ تفصیلات آپ کے سامنے نہیں ذکر کریں دوسری بات کہی وَتُقِيمُ السَّلَى اور نماز کہیں جو دین کے ارکان ہیں یا کہ یہ جو اسلام کے ارکان ہیں آپ نے ذکر فرمایا کہا اس کے بعد وَتُعْتِ الزَّكَا اور زکاة ادا کرو وَتَصُومُ رَمَضَان رَمَضَان کے روزے رکھو وَتَحُجَّ الْبَيْت وَتَحُجُّ الْبَيْت اور اللہ کے گھر کا حج کرو اللہ کے گھر کا قصد کرو جس کو حج بیت اللہ کہہ لیا جاتا ہے یہ اسلام کے ارکان اور یہ پانچوں ارکان کے تعلق سے حدیث جبرائیل میں پہلے ہم آپ کے سامنے اس کی شرح میں بات رکھ چکے ہیں اس لئے ہم آگے بڑھیں گے اب اس کے بعد کہا سُمَّ قَالَ لَهُ عَلَىٰ أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْخَيْرِ یہ تو پانچ اسلام کے اہم ارکان ہیں اس پر عمل کرتے رہو گے تمہاری اسلام کی بنیاد جو اس کی امارت ہے اوہ ایسے ہی صحیح ڈھنگ سے باقی رہے گی گرے گی نہیں لیکن اس کے علاوہ جو خیر کے دروازے ہیں خیر کے دروازے خیر کے راستے کن کن راستوں سے ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمیں خیر ہی خیر ملے گا خیر کے دروازے کھل جائیں گے ہم خیر کے راستوں میں گھز جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ تم کو میں یہ چیز کیوں نہ بتا دوں بہتر رہ گا کہ تمہارے سامنے خیر کے یہ دروازے کھول دیے جائیں بیان کر کے کھول دیے جائیں تاکہ تم ان دروازوں میں گھس چکھو اس کے بعد کہا السوم جنت السوم جنت سوم یعنی روزہ رکھنا یہ ڈھال ہے روزہ رکھنا ڈھال ہے یہ جنہ ڈھال عربی دبان میں کسے کہتے ہیں اگر پرانے زبانے کی لڑائی کا وہ آپ کے ذہن میں رہے تو ایک ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے وہ لوگ اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال رکھتے تھے کبھی دیکھا ہوگا آپ نے اس ہاتھ سے ڈھال رکھتے تھے تو تلوار سے حملہ بھی کرتے تھے اور سامنے والے کے حملے کو ڈھال پر روکتے بھی تھے اسی کو عربی دبان میں جنہ کہا جاتا ہے اسی طرح سے ان کے پاس لباس بھی ہوتے تھے لوہے کے اور یہ لباس چھوکے ڈھاک لیتے ہیں آدمی کو اصل جنہ کے معنی عربی دبان میں ڈھاپ لینے کور کر دینا جو چیز لوگوں کی نگاہ سے چھپ جاتی ہے اس کو عربی میں اصل جنہ غلط اس کے لئے استعمال کرتے اسی سے جن کہتے ہیں اس مخلوق کو جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے ہم کو نظر نہیں آتی جنین کہتے ہیں اس بیٹے کو جو کی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو ہم کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں رات کی تاریخی ہو اندھیرہ ہو کچھ نظر نہیں آتا ہے تو اس کو جنہ عربی میں کہتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ قرآن میں بھی اسے ذکر آیا ہوا ہے کہ جب رات کی تاریخی چھا گئی تو یہ اصل لفظ کا معنی جنہ یہ ڈھال سے اپنے آپ کا بچاؤ کرتا تھا جو ہے تلوار کے حملے سے اپنے آپ کو بچاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ روزہ رکھنا کیا ہے ڈھال ہے سمجھو تمہارے لئے اب یہ جو تشبیح دی ہے ڈھال سے روزے کی تشبیح ڈھال سے جب بتائیے کہ یہ تشبیح کیسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ بڑی بلاغت ہے اس میں عربی دبان کے لحاظ سے تشبیح دیا ڈھال سے کس عبادت کو تشبیح دیا ہے روزے کی اس عبادت کو ڈھال سے تشبیح دیا ہے ڈھال ہے یہ کس چیز سے ڈھال ہے یعنی بچانے کا ذریعہ جیسے یہ ڈھال حملے سے بچاتی ہے سامنے والے کے حملے سے بچاتی ہے تو یہ روزہ بھی کیا ہے ڈھال ہے یہ جنہ یہ ڈھال تو سامنے والے کی تلوار سے بچاتی ہے اس کے حملے سے بچاتی ہے روزہ کس چیز سے بچاتا ہے گناہ سے بچاتا ہے ڈھال ہے گناہ سے تو یہ روزہ کن کن چیزوں سے ہم کو بچاتا ہے کن کن چیزوں سے یہ ڈھال ہے یہ سبب بن جاتا ہے بچنے کا ویسے تو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے روزہ اس کے لئے ایک سور سے ایک سبب بن جاتا ہے وہ کیسے ہے سب سے پہلے کیا ہے ہم کو شہوت سے بچاتا ہے روزہ شہوت کا یہ انسان کے اندر جو شہوت رکھی گئی ہے روزے کی وجہ سے اس کو ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں جو کھانا پینا ہے جو جائز ہے اس کے لئے اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے کیوں نہیں لگاتا ہے اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ اس کو بچاتا ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے شہوت اس کی اپنی بیوی ہے جو اس کے لئے جائز ہے لیکن اپنی بیوی سے دوری بنائے رکھتا ہے کیونکہ روزے کی حالت میں ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے زبط نفس تو یہ روزہ بچاتا ہے ابھی جو انہوں نے کہا گناہ سے بچاتا ہے اب یہ روزہ کس چیز سے بچا رہا ہے کیسے ڈھال بن گیا یہ کہ جو روزے دار جو روزے دار روزے کی حالت میں جائز چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں اس سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو یہ روزہ سبب بن جاتا ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں اس سے تو بدرجہ اولا کنٹرول کرے گا اپنی بیوی جو جائز ہے اس کے ساتھ اس کے لیے جو ہے ہم بستری کرنا اس کے کنٹرول میں اپنے آپ کو رکھتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا تو جو اجنبی عورتیں ہیں ان کے قریب تو بالکل ہی نہیں جائے گا روزہ رکھ کر کے اس کو یہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ روزہ ڈھال ہے کس کے لیے ڈھال ہے نگاہوں کے لیے بار بار آپ سنے ہیں کہ آنکھ ہیں زنا کا سب سے پہلے جو آدمی بدکاری کرتا ہے تو سبب یہ آنکھ ہوتی ہے اسی لیے آپ نے کبھی کسی اندھے آدمی کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ خود اس نے آگے بڑھ کر کے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کوئی عورت چاہے تو اس کے ساتھ آگے کے پریشان کر کے وہ یہ کر سکتی ہے لیکن وہ خود کیونکہ وہ دیکھتا نہیں اس کو پتا نہیں تو سب سے پہلے یہ چیز یہ پیغام جو بدکاری کا ہوتا ہے وہ آنکھ کے ذریعے سے دیماغ کو پہنچتا ہے آنکھ ہی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کی آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا کیا ہے دیکھنا ہے اجنبی چہروں کو دیکھنا یہ روزہ ڈھال کیسے وہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوانوں کے بارے میں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم شادیاں کر لو شادی کر لو یا معاشر شباب نوجوانوں کی جماعت تزوجو من استطع منکم البعط فلی تزوج تم میں جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ شادی کر لے پھر آپ نے کہا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ شادی کرنے سے نگاہ نیچی ہو جائے گی اور شرمگاہ کی حفاظت یعنی اپنی شہوت کو آدمی کنٹرول میں کر لے گا اگر طاقت نہیں ہے تو آپ نے کہا فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمُ اس کو کیا کرنا ہے اب روزہ رکھنا یعنی جو کام شادی کی وجہ سے نگاہ نیچی ہو جائے گی کنٹرول کر لے گا آدمی اپنی شہوت پر وہ فائدہ کس سے حاصل ہو جائے گا روزہ سے حاصل ہو جائے گا کہ نگاہ نیچی ہو جائے گی روزہ کا یہ فائدہ روزہ یہ ڈھال ہے نگاہوں کو نیچی کر دے گا شہوت کو کنٹرول میں کر دے گا سبب بنتا ہے یہ اس کے لئے تو یہ پہلی بات ہے روزہ کیا ہے ڈھال ہے انسان کے لئے یہ ڈھال ہے بچاتا ہے اس کو گناہوں کی طرف جانے سے بچاتا ہے اس کو گناہ انسان کے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دو راستوں سے ہوتے ہیں ایک پیٹ کا راستہ ہے دوسرا شرمگاہ کا راستہ ہے جسے عربی دوان میں شہوت زیادہ کہا جاتا ہے اصل میں یہ کہ شہوت کے راستے سے شہوت اور شبہ یہ دو گمراہی کے دو اسباب ہیں تو شبہ کا تعلق علم سے ہے تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ابھی اور شہوت کا تعلق انسان کی جسم سے فیزیکل اس کا کنٹیکٹ آئے ایک شہوت پیٹ کی ہوتی ہے بھوک کی شدت اور ایک کیا ہے شرمگاہ کی شہوت ہوتی ہے اور ان دو شہوتوں پر جب انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو حرام میں مبتلا ہوتا ہے ایک آدمی حرام اور حلال کی تمیز کیوں کھو دیتا ہے اپنے پیٹ کے لئے کوئی شخص اجنبی چہروں پر نگاہ کیوں ڈالتا ہے اس کو اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں ہوتا اور جہاں یہ دو چیزیں کنٹرول میں آ جائیں تو بہت ساری برائیوں اور بہت سارے گناہ کے راستے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور روزہ یہی کام کرتا ہے سومو جنتون روزہ کے آئے یہ ڈھال ہے انسان کے یہ تو ایک بات میں نے کہی دوسری بات یہ ڈھال ہے روزہ اللہ کے عذاب سے یہ روزہ اللہ کے عذاب سے بھی بچائے گا جیسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ روزہ سبب بنتا ہے گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا ویسے ہی یہ روزہ ڈھال ہے کس کے لئے عذاب اللہ کے عذاب اللہ کے غضب کیلئے کیونکہ جو بندہ روزہ کی حالت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے ایسا ہے یا نہیں پسند کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے روزہ دار بندے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر جو ہے روزہ دار کے موں سے جو بو آتی ہے اس میں لاتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے تو جب یہ اس میں لیتی پسند ہے تو روزہ دار کتنا پسند ہوگا آپ خود سو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ پیر اور جمرات کا روزہ رکھتے تھے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اس دن بندوں کے عامال پیش کی جاتے ہیں رب العالمین کے سامنے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بات کہ یہ اللہ کے غزب سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی روزے سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا عمل پیش ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے کوشش کرتے تھے کہ آپ کا عمل پیش ہو روزے کی حالت میں اس کا مطلب یہی نکلا کہ روزے کی حالت میں اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے اس حالت میں جب پیش ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس وقت غزبناک نہیں ہوگا اگر کچھ غلطی بھی ہے تو معاف کر تو اللہ تعالیٰ کے غزب سے بھی یہ ڈھال بن جاتا ہے روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈھال بن جاتا ہے اور یہ عذاب سے ڈھال اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ صوم کا روزے کا ثواب بے حساب دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ صوم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عجزبِئِ کی روزہ روزہ بندہ میرے لئے رکھتا ہے اس میں ریاکاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو میں اس کا بدلہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ بدلہ جو دیتا ہے نیکیوں کا بدلہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ دیں لیکن روزے کے بارے میں کہا کہ اس کا کوئی حساب نہیں کتنا دے دے گا اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو یہ سب کی سب کیا ہے روزہ یہ ڈھال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سوم جنت روزہ یہ ڈھال ہے یہ چند باتیں تھیں جو اس ٹکڑے کی میں نے شراب کے سامنے کی اسی پر آج کا درس ختم کریں گے اور انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے بقیہ جو ٹکڑے ہیں حدیث کے اس کی شرح کریں گے سبحانک اللہ بے حمد کشتو اللہ 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 انتا استغفیر اللہ اللہ اللہ